امید الانبیاء والبرسلین اما باعت پا امم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن میرے محترم اور پیارے سلامی بھئیو سرگار علی فقار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے انشاءاللہ مختصران آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو شخص نبی پاک صاحب الولاق ہم بے قصو کے مردگار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے فقط ایک مرتبہ فقط ایک مرتبہ اس کو آپ یوں پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ الحبیب جو کہا جاتا ہے اسلام بھئی ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب کیا ہے آپ کے نامہ اعمال میں جن گناہوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس میں سے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں آپ کے نامہ اعمال کے اندر دس نیکییں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہر شخص جنت کے اندر خوش ہوگا لیکن اس کو ایک طلب ہوگی وہ یہ کہے گا کہ جنت کے اندر میرا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں دنیا میں جاؤں سبحان اللہ کہاں الحمدللہ کہاں درود پاک پڑھوں اور واپس آؤں تو میرا یہ رینک بڑھ جائے یہ حسرت جنتی کو بھی ہوگی تو یہ پڑھنے سے آپ کے دس درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں ایک درود پاک پڑھنے سے دس دس چیزیں آپ کو مل لئی ہیں آج کی محفل کی برکت سے ذہن بنائیں کہ جب بھی کسی بھی محفل میں جائیں ناتفانی میں جائیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ اخص کر کر آیا کریں اپنے اندر اس کو منسوق کر لیا کریں اپنے ساتھ اپنے جسم کے اندر اس بات کو ذہن کو بٹھا لیا کریں تو میں یہاں سے واپسی جانے کے بعد اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ جیسے درود پاک کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ درود پاک پڑھیں اب درود پاک پڑھنا کیا کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں ایک کی فضلت آپ کو بتا دی تین سو تیرہ بار پڑھنے والا شمار اس کا کیا جاتا ہے جو لوگ زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں اس میں ان کا شمار کیا جاتا ہے ایک اور آپ کو اس کے اندر میں حدیث شامل کر دیتا ہوں کہ جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ جب تک نہیں مرے گا کہ جب تک اب جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ سیں اتنی ساری فضلت ہے اگر صرف درود پاک پر ہی کلام کر لیا جائے تو شاید اچھے پچاس میں فیلے اور کرنی پڑھ دیا ہیں اور تب بھی ہم اپنے مدے کو بیان نہ کر سکیں کہ درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کیا ہے ہر نماز کے بعد امام صاحب کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَلَاهِكَ تَوْسَلُونَ عَلَكَ اس پہ کیا کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے فدشتے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پہج رہے ہیں مسلمانوں تم بھی درود پاک پہج رہے ہیں اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کام کرتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت کسی کام کی وہ تو دینے والا ہے بادشاہ ہے دیتا ہے لیکن اپنے محبوب پر درود پاک پڑتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑتا ہے ہم ناچی سے ہمارا پڑنا قبول یہ سب ہمارے لئے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حفاغتہ رہتا ہے پیار اور محبت کے ساتھ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں عوامی پریس کلپ کا آپ نے مدود کیا اور سرکار کی شان میں ایک محفیلے رکھی جس کا انعقاد کرنے سے اگر ایک مسلمان کے دل میں بھی سرکار کی محبت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لئے دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے سرکار کی محبت کو اپنے دلوں کا ہرنگ اپنی روح کا بھی حصہ بنا لیتا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ اتنی کام آنے والی ہیں کہ جب آپ مریں گے یا میں مروں گا تو کبر میں بھی سرکار نے آنا ہے اور آگے بڑھتے ہیں اٹھیں گے تو دھونتے ہوئے جائیں گے سرکار کدھر ہیں ماں پر بھی سرکار نے کام آنا ہے حوزے کوسر پر بھی سرکار نے کام آنا ہے اور جب ہمارے نامائے مال کھلیں گے تو ماں پر بھی سرکار نے کام آنا ہے حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں اپنے جسم کے اندر اپنے ذہنوں میں اپنے لباسوں میں اپنے کرداروں میں ایسا بسا لیں دور سے دیکھے تو کوئی کہے کہ سرکار کا غلام آ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ روز آنا کام آس کام دین سو تیرے بار دور دپاک پڑے مہتر مہتر پیارے اسلامی بھئیو اس وقت آپ کے دعوت اسلامی دنیا بھر میں کیا کر رہی ہے مختصران آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت دعوت اسلامی دو سو سے زیادہ ممالک کے اندر جا چکی ہے دین مطین خدمت کر رہی ہے اور اپنا پیغام وہاں تک پہچا چکی ہے اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے اپنے شعبہ جات بنائے ہوئے ہیں جس کی تعداد ہے اسی ایٹی جو کہ ایک سو آٹھ ہو گئے تھے اس کو واپسی اسی کر کر مرچ کر کر ایک فرائم بنا دیا گیا اس فرائم کے اندر سب کی کرائیٹیریہ بنا دیا گیا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے اس میں سے ایک شعبہ آپ کا میڈیا ڈیپارٹمنٹ یہ میڈیا ڈیپارٹمنٹ نیکی کے دعوت دینے آپ سے آپ کو رابطے میں رکھنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہ یہ کہ اگرچہ دین کے کسی مسئلے کے اندر کسی شرع معاملات کے اندر کسی ایسی چیز کے اندر آپ پھستے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے اگر اپنے یہاں علاقے میں دین کا کوئی کام کرنا ہے تو مجھے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرنا ہے تو دعوت اسلامی نے آپ کو یہ شعبہ بنا کر دی دی اب یہ شعبے کے تحت ہونے والے کاموں کو خاص طور پر میڈیا جو ہمارے یہاں اسلامی بیٹھے ہیں وہ اس کو اپنے اندر اس کو کسی چیز پر نوٹ کر لیں کہ مجھے دین کا کام میڈیا کے تحت رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے اس کا انشاءاللہ بہترین آپ کو نمونہ پیش کیا جاتا ہے دیکھیں ہمارا ایک شعبہ مدنی کافلہ ہے مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد ان کو تین دن بارہ دن تیس دن بارہ ماہ کے لئے مدنی کافلوں میں لے کر چلے جاتا وہاں جا کر ان کی تربیت کی جاتی ہے تربیت کے اندر ان کو نماز سکھائی جاتی ہے غسل سکھائی جاتا ہے حضور سکھائی جاتا ہے یہ سب کام کرنے کے بعد جب ان کو واپسی لے کر آیا جاتا ہے تو گھر والے خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو شخص ہے ہمارے گھر کا جو افراد ہے یہ جب یہ گھر میں آتا تھا تو ہمیں ٹنشن ہو دی اس کا چہرہ دیکھ کے یار یہ گھر میں آکے کرنے کیا والا ہے یہ آیا گا تو نرازگی میں بڑھیں گی لڑے گا جھگڑے گا لیکن آج یہ گھر میں گستا ہے تو گلتا ہے میری ماں کدھر ہے دروازے سے سلام کر دیتا ہے اور آپ کی کہتا ہے ماں کے ہاتھ چونے چاہیے وہی شخص گھر کے اندر آ جاتا ہے آ کر کہتا ہے میرے والی صاحب میں ہاتھ بان کر کھڑا ہو جاتا ہے والد ڈاٹے تو پہلے بولتا تھا یار اپنا کام کریں آپ کو کچھ نہیں بتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے بس آپ بولتے ہی رہے تھے یہ والد کے لیے الفاس کہنے والا آج جب اپنے گھر کے اندر آیا ہے تو کہتا ہے میرے والی صاحب کے اپنے والی صاحب کے ہاتھ چونتا ہے اور یقین کریں ہم نے تو ایسے ایسے اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے والد آتے ہیں یہ ابھی یہ بات کر رہا ہوں میں کوئی صدیوں پرانی بات نہیں وہ اٹھ جاتا ہے کھڑا ہو کر جب تک اپنے والی صاحب کے ہاتھ نہیں چم لیتا بیٹھتا نہیں میں ایسے اسلامی بھائیوں سے روزانہ ہی تقریباً ملتا ہوں اور یہ سب فیضان امیر علیہ السنت کا ہے یہ دین بہت پرانا ہے چلتا وہی آ رہا ہے لیکن آج جو ہم کلام کر رہے ہیں ایک چیز جو رک گئی تھی اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر کر اسی ٹریک کے اوپر لے کر آنا یہ واقعی مہارت کا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ السنت سے لیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے ان کی تعاوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے اور ہمیں بھی ان کی آنکھوں کی تھندک بنائیں اب وہی شخص آتا ہے اپنے والد کے ہاتھ چھمتا ہے اور والد صاحب اس سے خوش دعائیں دیتے کہ باپ کو راضی رکھنا رب کو راضی رکھنے کے برابر ہوتا ہے میرے صاحب پر ماباپ نراز آپ کا پورا اکاؤن پر بات آپ یقین کریں صافیہ طرح زیادہ جانتے ہوں گے کہ جب اکاؤن منجمین کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے جا کے وہ اپنا ہی اکاؤن کھول پر پیسے نکال لیں نہیں نکال سکتے اسی طریقے سے ماباپ کو بھی سمجھئے کہ ماباپ اگر نراز آپ کا اکاؤن پر انجمین آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان چیزوں کا ثواب آپ نہیں آنے والا جو آپ سمجھ رہے گے میں بہت کام کرتا تو دعوت اطلامی ایک شعبہ آپ کو میں نے انٹریڈیوز کرایا دوسرا آپ کے سامنے میڈیا ڈپارٹمنٹ موجود ہے ہم آپ کے پاس آئیں کیوں آئیں کہ آپ کو نکی کی دعوت پیش کر نکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ خود اس وقت ایک مسلمان ہر مسلمان اپنا یہ ذہن بنا لے تو مجھے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میں سے کس کا کام بہتر ہے اب اگر ہم صحافی ہیں تو صحافی اگر ہماری معاشر معاملات کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے بہتر ہے تو یہاں تک تو دنیا ہو گئی آخرت کے لیے کیا جمع ہو رہا ہے اور اگر صحافی ہمارا آخرت کے لیے جمع کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ذہن بنا لے کہ میں صرف ثواب کی نیت سے یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ زوجل مری آخرت میں کام آئے گا دوسری چیز اس کے ساتھ ایٹ کر لیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم نے اپنی آخرت کو بھی سوارنا ہے پہلے کے لوگوں کے ٹارگٹ یہ ہوا کرتے تھے کہ آخرت کو سوارنے کے لیے دنیا کو ساتھ لے کے چلتے لیکن آج ہمارے پاس اولٹ ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا بھی کرتے ہیں تو بھائی پلیس کر لیں آپ کی مہربانی اگر ایسا نہیں کریں گے بروز قیامت مریں گے تو ہمارے پاس زیرو ہم زیرو پہ نہ کھڑے ہوں ہمارے پاس کچھ تو ایسی نیکی آؤں کہ جس کی وجہ سے ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو سوارنے کی سودھارنے کی کوششیں کرتے ہوئے جو اپنے اکاؤنٹ میں بھریں تو کبر میں جائیں تو رہت تو ملے سکون تو ملے محترم اسلامی بھائیو آپ سب سے یہی التجائے میڈیا ڈیپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کو نیکی کے دعوت پیش کریں ان کو اپنے راپتوں میں رکھیں جمعرات اشتماع آپ کے پاس ہوتے ہیں یہاں آنے سے پہلے ہم اپنے نگرانوں سے راپتہ کرتے ہیں ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں اپنے نگرانوں سے پہلے راپتہ کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں جیسے ہماری ڈیویجن نگران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں بلائیا گیا ہے ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ یہاں پر آتے ہیں تو ہم ان اسلامی بھائیوں کو چہرے کر آتے ہیں کہ حضور ان سے راپتے میرے ہیں کہ ان کو اگر دین کی کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑھے تو آپ ان سے راپتے میرے ہیں اور آپ بھی ان سے راپتے میرے ہیں اگر یہ آپ سے راپتہ نہیں بھی کرتے ہیں تو یار آپ ان سے راپتے میرے ہیں آپ ان کے پیچھے جائیں ملیں ان لوگ اسلامی بھائیوں سے ہمارے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا اور ان کا کنیکشن انشاءاللہ عز و جل آپ کے آخرت کے لیے بہت مفید ہے آپ کے علاقے کے اندر دعوت اسلامی کے دین مداران موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر دین کا کام کیجئے میں ہو سکتا ہے سپوز کریں ہم یہاں پر جب سندھ میں جاتے ہیں تو تھوڑا بڑھ رانہ نظام ہمیں ملتا ہے پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی چودری نظام ہمیں ملتا ہے اب ان کی رسائی اگر چودری صاحب تک یا بڑھرے صاحب تک نہیں ہے تو سامح صاحب بولیں چلیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ان کو نیکی کے دعوت پیش کر اب جو شخص نیکی کے دعوت کے لیے گھر سے نکلا اپری جگہ سے نکلا اور اس کے جسم پر ہاتھ پر چہرے پر جس جس جگہ پر گرد و آلود لگے گا تو اس کو جہنم کے اگسر نہیں کرے گا یہ سب کے لیے جو جو اپنا ذہن بنا اور کام کو کرنے کے لیے نکلے سب کے لیے یہی چیزیں ثواب سب کے لیے برابر ہوگا انشاءاللہ نیکی کتابت دینے والا بھی ساتھ جانے والا بھی سب کو ثواب ملے گا اللہ نے چاہا یعنی اس جگہوں پر دین کا ساتھ دیجئے اپنی ایکٹیوٹیز کو اپنے کام کو دین کے کاموں سے جوڑیں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے جگہ جگہ دین کا پرچھار ہوگا اب دعوت اطلامی اسی شعبوں میں کام کر رہی ہے ابھی تھوڑے دیرے پہلے نے تذکرہ کیا کہ تاجران کل رات کو ترکی کے اندر کمو بش بارہ سائی بھائیوں کو لے کر روانش رہا اور یہ بڑے تاجران تھے جو خود جا رہے ہیں تو تقریباً تین لاکھ دو پر ایک تاجر کا خرچہ بھی آنے والا ہے وہاں جا کے نیکی کے دعوت دینا وہاں بڑھ جا کے لوگوں کو سمجھانا یہ دیکھیں کام ہے جو اللہ تعبار و تعالی چن لیتا ہے وہ ان لوگوں کو پھیج دیتا ہے اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تین لاکھ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی دیویجن نگران کے ساتھ تین دین کے لئے مدنی کا اطلب میں سفر کریں کم از کم ہمارے تین دین ایسے تو گدریں کہ جب ہم واپسی آئیں اس جگہ سے تو ہمیں پتا ہو کہ ہمارے لیے طہارت کیا ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم پاک کھڑے ہیں نہ پاک کھڑے ہیں مسجد میں جا سکتے نہیں جا سکتے وضو کیا ہے تو ہم نے وضو درست کیا ہے نماز کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں کہ ہمیں پاک ہوں اور اگر میں پاک ہوں میں نے غسل بھی صحیح کر لیا ہے تو اب میں جس کنڈیشن میں موجود ہوں یہ کنڈیشن کے اندر میں اللہ سے کلام کیا کر رہا ہوں میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے اگر کسی نے کہے دیا علم ہا کی جگہ ہا نکال دیا تو اس کے معنی ہی علٹے کہ تمام رب تعالیٰ کے لیے ہم کیوں بولیں انسی الفاغ کیونکہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے ہم نے اپنے قرآن پاک کو درست کرنا تو بہت سارے ذرائع ہیں بہت سارے ترکے کار ہیں سب آپ کو انشاءاللہ ہمارے ڈیویجن نگران بتائیں گے صافی حضرات ہو یا عام ہمارا کوئی بھی اسلامی بھائی ہو دین سے جڑے رہیں گے آپ کا فائدہ ہے اور اگر دین سے دور رہیں گے تو ہم سے پہلے والے دنیا سے جا چکے ہیں ان سے پہلے والے بھی دنیا سے جا چکے ہیں اب ہمارا نمبر لگا ہوا ہے ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں گے لیکن اگر کچھ سیکھ کر کسی کو سکھا کے چلے گئے تو آپ یقین کریں قبر میں رہت حشر میں رہت کیا پتہ وہ ایک الفاظ بولنا ہی ہمارا بکشش کا ذریعہ بھی تو موطرم اسلامی بھائیو یہ سب کام ہم مسلمانوں نے ہی کرنا ہے اور ہم مسلمانوں کا ہی یہ کردار ہے کہ نیکی کی دعوت ایک سے لے کر دوسرے تک پہچانے تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ نیکی کے دعوت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے انشاءاللہ میں بہت بہت شکری عزا کرتا ہوں ہمارے سامی صاحب اور ان کی پوری منیجمنٹ کا جنہوں نے اتنا خوبصورت انزام کیا اسلامی بھائیوں کو جمع کیا صافی حضرات کو جمع کیا اللہ تعالیٰ ایسی بابرکت محفلے آپ کو بار بار کرتے دینے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پریس کلب کے اوپر ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے وہ راضی ہوتا اس کا محروف آج ہے انشاءاللہ تعالیٰ دعا